بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالشاہد کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارالشاہد اردو بزار کراچی پاکستان ایمیل اشاہد ایڈ تر ایڈ ڈی جی کوم ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے ونعوذ باللہ من شروری انت سنا ومن سیئیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا حاتی لہ واجہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واجہد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی عليه وعلا آله واصحابه وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما کثیرا 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 اماما باہد حدیث کی سعادت حاصل کی جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم فرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الید العلیہ خیرم من الید السپلا یہ حدیث کئی جملوں پر مجتمل ہے پہلا جملہ ہے الید العلیہ خیرم من الید السپلا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا ہاتھ تو مقصود یہ ہے کہ جب آدمی عام طور سے کچھ دیتا ہے تو اوپر سے ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ جو کسی کو دے رہا ہو وہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو لینے والا ہے نیچے ہے تو مراد حقیقت میں اوپر اور نیچے کا سوال نہیں ہے یہ کنائیہ ہے دینے اور لینے سے ہمارے ہاتھ مشہور ہے کہ پاس جو جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مریضوں کو یہ تاقید کی ہوئی ہے کہ جب کوئی حدیعہ دیں شیخ صاحب کو تو اس طرح دیں کہ خود اپنا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھیں اور شیخ صاحب اوپر سے اٹھائیں اس لیے کہ تاکہ اس حدیث کا مزداخ نہ بننا پڑے کہ لیے دل اولیہ حایدو ملے دوسر اللہ وہ کہتے ہیں ہاتھ اوپر والا ہی ہے اگر تے لے رہا ہے اٹھا رہا ہے اور دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہے تو تاکہ اس وحید میں داخل نہ ہو اس کے لیے یہ طریقہ نکالا حالانکہ حقیقت میں مراد اوپر اور نیچے ہونا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ حد تل امکان انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کسی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرے اور دوسرے کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے اس سے سوال نہ کرے تو یہ بتایا کہ لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے دینے والا ہاتھ بہتر ہے لہذا حد تل امکان اس بات سے پرہیز کرو کہ لینا پڑے کسی سے حد تل امکان مرافعہ اس کے تلاش کرو کہ تم دینے والے بنو نہ یہ چھے لینے والے بنو تو یہ تاقید کرنی مقصود ہے مسلمانوں کو کہ حد تل امکان اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے انسان ہاتھ نہ شہلائے اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن اور ایک رات کی غزہ موجود ہو کھانے کا سامان موجود ہو ایک دن ایک رات کے لئے تو اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے لوگوں سے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جہرے کے اوپر خراشوں کے اور زخموں کے نشان ہو وہ سوال جو اس نے کیا تھا لوگوں سے وہ اس کے جہرے پر زخموں کی صورت میں آئے گا تو یہ سوال جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کو سخت حرام اور ناجائز اور گناہ قرار دیا گیا اور سوال کرنے میں صرف یہ بات تاخل نہیں کہ آدمی پیالہ لے کر بھیگ مانگے بلکہ کسی بھی شخص سے پیسے مانگنا کسی بھی شخص سے کھانا مانگنا جبکہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی موجود ہو چاہے وہ بھیگ کی شکل میں نہ ہو کھکیا طریقے اس سے کیوں نہ ہو وہ اس میں سوال میں تاخل ہے اور حرام اور ساتھی فقہ کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کے لیے سوال کرنا حرام ہے اس کو دینا بھی نہ جائے اس واسطے کہ جب وہ سوال کر رہا ہے حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اب اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ گناہ میں معاونک ہوگی گناہ میں اس کی امداد ہوگی گناہ میں اس کی حسل عوضائی ہوگی عمد عوضائی ہوگی لہذا ایسے شخص کو دینا بھی نہ جائے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں متعین طور سے یہ معلوم ہو یقینی طور پر کہ اس کے پاس ایک دن نگرات کا کھانا موجود ہے اور اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے اس کو دینا نہ جائے لیکن جس شخص کے بارے میں معلوم نہیں تو میں بدگمانی سے یا اس کے ظاہر خال سے اندازہ لگا کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ تو پیشاور آدمی ہے اس سے نہیں رکھنا چاہیے مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ جب ہم داراللوم سے تعدہ تعدہ تحصیل ہوئے تو ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد طریف اللہ اسے رہو کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں حضرت والد صاحب تشریف فرما تھے میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا جاتے جاتے گاڑی ایک سگنل پر رکی جہاں یہ لائٹیں ہوتی ہیں تو رکی تو جہاں یہ سگنل ہوتے ہیں تو وہاں بیکاری بہت جمع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں تو ایک بیکاری آگیا اور اس نے کچھ مانگا تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کے دے دیا ہوتی ہم نے تاغا تاغا مسئلہ پر رکھا تھا کہ جو شب کے لئے حرام مسئلہ سوال کرنا حرام ہو اس کو دینا بھی ناجائز ہے تو اپنے اس تاغا مسئلے کی بنا پر حضرت والد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ تو تب بیشابہ قسم کے بھیکاری ہوتے اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پال کرنا ہی حلال نہیں اور لامہ شامیر رمجرال نے لکھا ہے کہ اس کو دینا بھی جائز نہیں ہوتا یہ مستقرک نہیں ہے جن کو آپ دے رہے ہیں تو حضرت والد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ انہی کے مقام کی بات فرمایا کہ بھائی یہ کہ 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 اس یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اور ہمیں بھی اللہ مستحق ہونے کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کر لیں تو ہمارا تمہارا چاہہ شڑھ بات بتاؤ کہ کون مستحق ہے یہ جو رزق مل رہا ہے اللہ تبار کی طرف سے یہ نعمتیں جو نشاور ہو رہی ہیں جن کی بارش ہو رہی مستحق ہو تم اگر اپنے اعمال کو دیکھو اپنے حالات زندگی کو دیکھو تو کوئی استقاف دور دور بھی نہیں بلکہ اس بات مستحق ہے کہ اللہ بچائے رزق کے دروازے بند کر دیئے جیسے اعمال ہے ہم لوگ تو اگر اللہ تبار و تعالی بھی اسی بنیاد پر دینے لگے کہ جو مستحق اس کو دیں اور جو غر مستحق اس کو نہ دیں تو ہمارا کیا حال بنے گا اس بات در اصل یہ تھی کہ اس وقاہ نے مسئلہ بیان فرمایا اس شورت سے متعلق ہے جبکہ ایک آدمی کے بارے متعین اور یقین طور پر مالو کہ اس کے لئے سوال کرنا حلال نہیں اور اس کو دیں گے تو یہ اور اس گناہ کے اندر مزید مختلا ہوگا اس صورت میں آرہا لیکن جلتے بھٹے جو کوئی بھٹاری آگیا چاہے آپ کو حرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیشا وار ہے لیکن کیونکہ یقین سے معلوم نہیں ہے اس واجتے اس کو سوال کرنا باہرحال حرام ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی ناجائز ہے لیکن اس کے باوجود جو اس کے باہر میں پتہ نہ ہو تو اس لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہو اس کو دے دینا چاہیے ہمارے حضرت ڈاک صاحب صلی اللہ صدر اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب میں پہلے پہلے گاڑی خریدی اور حضرت سے پہلے حضرت کی خدمت میں لے گیا کہ حضرت اس پر سواری کر کے حضرت سے فتا کراؤ حضرت کی خدمت میں لے گیا تو حضرت نے بہت دعائیں دی اور تشریف رکھا رکھی گاڑی میں اور کچھ دیر شاہد بھی تشریف لے گئے اور جو نصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیت یہ بھی تھی کہ گاڑی میں کچھ پیسے اس غلط سے رکھا کرو کہ جب کوئی آدمی نظر آئے کچھ سائل آئے تو اس کوش دے دیا دیا گاڑی میں کچھ پیسے اس کام کے لیے رکھا کرو کیونکہ وقت اور وقت کھلے ہوئے نہیں ہوتے اور آدمی کو بغیر دیا ہوئے رسکت کرنا پڑتا ہے تو کچھ پیسے ایسے رکھ ہوئے تو اس وقت سے ہر ایک آدمی کے بارے بدگمانی کر لینا ٹھیک نہیں جب تک یقین نہ کیا پتا بے شک بہت دھوکباز پر رہے ہیں لیکن ان دھوکبازوں میں کوئی حقیقی مستحق لئے ہوتا ہے تو اُن دھوکبازوں کی وجہ سے اس حقیقی مستحق کو دکتار دینا اگر فرض کرو تم نے دس غیر مستحق آدمیوں کو دے دیا جو حقیقت میں مستحق نہیں تھے لیکن تمہیں معلوم نہیں تھے تو تمہارا کو نقصان نہیں اور اگر ایک مستحق کو رج کر ہے یہ اللہ بچائے یہ ایسی بات ہے کہ اللہ بچائے اگر پکڑ فرمالے کہ ہمارا بندہ تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کو غیر کر دیا اور ہم نے کہا کہ وہ مستحق اللہ خلاط تنہر تم نے اس کو جھڑت دیا تو اللہ بچائے اس کے جواب ہمارے پاس اس سواستے کچھ نہ دے کر ہی رخصت کر نا چاہیے بارات تو کہنا یہ تھا کہ حدیث کا منشاہ یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے اور کوئی شخص اپنی احتیاج اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کسی کو پیچ نہیں کرنی جائے دوسرا جملہ حدیث کا ہے وَبْضَ بِمَن تَعُود کہ جب خرچ کرنے کا مسئلہ آئے تو خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے دیرے کفالت ہیں تمہارے گھر میں جو تمہارے دیرے کفالت ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے اور اگر والدین معذور ہیں والدین اور دوسرے اجزہ اقربہ اگر تمہارے زیرے کفالت ہیں تو خرچ کی صدا ان سے کرو ان پر خرچ کرنا بھی سواب ہے جیسا کہ سب سے بہترین صداقہ قابل اجر سواب صداقہ وہ ہے جو انسان اپنے آیال کے اوپر کرتا ہے تیسرا جملہ اشاء فرما وَخَيْرُ الصداقَةِ مَاقَانَ عَنْ ظَحْرِ غِنَ کہ بہترین صداقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غِنَ چھوڑ جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ دے دیا تو اس کے بعد دوسروں سا مام پر رہے دے تو دیا صداقہ دیا اور خود بہتار ہو گئے دوسروں کے دست نگر ہو گئے تو اس صداقے وہ ہے کہ اتنا دو کہ اس کے بعد تمہیں دوسروں کی احتیاج نہ ہو تم دوسروں کے نگر نہ بنو اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ہر چیز میں اعتدال کی تعلیق دیتا ہے صداقہ کہ اتنے خدا ہیں لیکن صداقہ فرما دیا کہ اس حد تک دو اس حد پرشانی میں مختلا اس سے آگے نہ کیونکہ زکاة ہمارے ذمہ پرد کی ہے وہ چالیس وقت سفر پرد تو اتنا ہے آگے مستحب ہے لیکن اس مستحب کے اندر بھی یہ حد مقرر کر دی ہے کہ تم پریشانی میں مختلا نہ ہو اس کو دینے کے بات کیونکہ یہ آج تو دے دیا جوش میں آکت اب جب پریشانی ہوئی تو حسرت کرنا ہے کہ ایک نیت کام جو پر حسرت کرنا کہ میں نے یہ کیوں کیا اس میں مختلا ہو جاؤ یہ اس سے زیادہ برا ہے کہ وہ کام کرو ہی نہیں اس لئے قرآن شریف نے فرما کہ اللذین اذا انسقو لم یسرف ولم یقصرو وکانا بین ذالک قوام کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیت بندے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہ تو بہت اسراب سے کام لیتے ہیں اور نہ بہت بہن سے کام لیتے ہیں نہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں جس سے پریشانی ہو جائے نہ بہت غم کر رہے ہیں جس سے بہن لازم آئے وکانا بین ذالک قوام اور صحیح اگدال کا راستہ ان دونوں کے درمیان لہذا خرچ میں بھی اس بات کی لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اسی لئے میں آیت سنائی تھی کہ سالون کا مال یو نسل قون قل العق لوگ پوچھے ہیں کیا خرچ کریں تو کہ جو جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر رہے ہیں جو ضرورت کا ہے اس کو خرچ کرنا چاہے اللہ یہ ہے خریت کا اصل حق اس میں ذرا تھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعد مرتبہ اولیاء وقتل اس اولیاء اکرام اور سوپیاء اعظام جو واقعات سننے میں آتے ہیں جو بظاہر اس کے خلاف نظر بلکہ خود حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض روایات آتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر کہ آپ اتنا خرچ کر دیتے تھے کہ کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تو ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدقہ وہ بہتر ہے جس کے بعد آدمی دوسرے کا دفت نگر نہ ہو اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور جعالی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں تین تین مہینے آگ نہیں جلتی تھی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہم بادوقات متواسر تین مہینے تین چاند دیکھتے تھے اس حالت میں کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی رہبی نے پوچھا کہ پھر کس طرح گزارا ہو جاتا تو فرمایا کہ دو چیزوں پر گزارا ہو جاتا تھا کھجور اور پانی تین تین مہینے آگ نہیں جلتی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے مسلحے پر اور اقامت بھی شاید ہو چکی اس کے بعد اچانک ایک دم سے کچھ خیال آیا اور پھر جھر تشریف لے گئے اور جھر سے پھر واپس تشریف لائے تو باز میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہا صلی اللہ آج آپ اس طریقے سے آپ نے ایک حیث سامل فرمایا جب پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ نماز پر مسلحے پر کھڑے ہونے کے بعد باز بھی تشریف لے گئے کھڑ باپس تشریف لائے اچھا بات تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مسلحے پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سات دینار پڑے رہ گئے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساملے حاضر ہوتے ہوئے شرم آئی کہ میں اس حالت میں مجھ پر آفتاب غروب ہو تو پہلے جا کر ان کو ٹھکانے لگایا صدقہ کیا خودے سے انسام کیا اس کے بعد آ کر نماز پڑے تو یہ روایہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی آدھا تھا وہ اس کو دے دے دیتے یہاں تک کہ گھر میں کچھ بھی نہیں رہا تھا تو حکم ہمیں تو یہ دیا جارہا ہے کہ صدقہ وہ کرو کہ اپنے پاس اپنے بچوں کے لئے بھی کچھ باقی رہے اور خود عمل یہ ہے کیا بات ہے دونوں تو خوب سمجھ دیتے بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج متحرات کا نفقہ اور خرچ ہر سال سال کے آغاز میں اکٹہ دے دیتے تمام ازواج سال کے شروع میں پورے سال کا نفقہ اکٹہ ساری ازواج متحرات کو عطا فرما دیتے اب جو نفقہ واجب تھا ازواج متحرات کا وہ تو ادا ہو گیا اب اس کے بعد ازواج متحرات خود بڑی سخی اور سخیو نفس تھی تو ان میں سے بہت سی یہ کرتی تھی کہ وہ بھی صدقہ کرتی رہتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے رہتی تو تمام ازواج متحرات اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے اپنا نفقہ وصول کرنے کے بعد پھر صدقہ کرتی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی اگر گھر میں کچھ نہ ہو تو بعد میں دوسروں کے دست نگر بننے کی نوبت آئے اللہ کے زبا کسی کی سامنے آپ کھلانے کا سوال ہی نہیں اس وقت میں وہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل افضیات فرمائے ہاں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہم جیسوں کے لیے تعلیم یہ دی کہ خیر الصدقہ بھی ماں کانا انزہ نہیں بھینا بہترین صدقہ وہ ہے جو اس کی بات کہ آدمی کو پریشانی نہ ہو اور اپنے گھر میں بھی کچھ باقی رہے لہذا کچھ سے دھوکہ نکھانا چاہیے کہ اصل حکم وہ حضور اپنے ازمات کا پورا نفقہ ایک سال میں عدا فرما دیا تھا دوسری دوسرا اس کال باوقات ہوتا ہے باپ سوپیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے واقعات سندر کہ امچہ بھی یہ قصہ تھا کہ جو آرہا ہے جو بیسہ آیا جو کھانا آیا جو چیز آئی فوراں سلکہ ہو اور بھر میں تھاکے گزرنے بچے رو رہے تو مطلب ہے شیخ عبدالقردوس گنگو ہی قدس اللہ اتر رہو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے گنگو میں گزرے حضرت شیخ عبدالقردوس گنگو ہی رضی اللہ ان کے بارے میں لکھائیں کہ وہ اپنے گھر میں ایک عالم اشتغراب کے اندر اپنے خانقہ میں بیتے رہے تھے اور گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں اور ہفتے ہفتے پاکے کے گزر گئے آخر دس دن پاکے کے گزر گئے بچے جو بیچارے نابالک بچے وہ آکر رو رہے ہیں بلبلہ رہے ہیں کہ اگر کھانے کو نہیں ہے کچھ تو ذرا سا موں کھایا اور کہا کہ اے بہت دے کے چل رہی ہیں 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 اسے اندر سے میں کھانے کو بہت آنے والا ہے اشارہ کر رہے ہیں اندر سے اندر کو کی طرف جو ہوں کہیں جنت میں تیار ہو رہی ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے بہت دے کے تیار ہو رہی ہیں اب بچے رو رہے ہیں بلبلہ آ رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت دے کے تمہارے لیے تیار ہو رہی ہیں تو اب یہ مظاہر یہ بات اس حدیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بچوں کے لیے خاص طور پر نابالک بچوں کہاں کیسا ہے تو اگر محاب بھی کریں تو محاب نہیں ہوتا تو ان کے لیے کیسے یہ کام ہو رہا ہے تو خوب سمجھ لیجے کہ وہ جو واقعات بات اولیاء اکرام کے ہیں وہ ان کے اخاص غلبہ حال کی کیسیت کے واقعات ہیں یعنی بات بزرگوں کو آدم استغرام کا تاریح ہو جاتا ہے ایسا کہ دنیا و مافیہ کا کچھ ہوش نہیں رہا دنیا و مافیہ کا کوئی ہوش نہیں رہا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فکر میں اس طرح مستغرق ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا ہوش باتی نہیں رہا بے ہوش ہو تو وہ اس حالت میں جو عمل بھی وہ کریں اس میں وہ معذور ہیں جیسے کہ خوشات مدھوش ہو جائیں تو مدھوشی کے حالت میں اگر کوئی کام کرے گا تو وہ اس میں معذور ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کا موافضہ نہیں بے ہوش ہو گیا مدھوش ہو گیا نماز بھی اللہ تعالیٰ ساکست فرمادہ دیں چھر وقت تک اگر مدھوشی تاری رہے تو نماز معاف ہو جائے تو وہ مکلف نہیں رہے اس غلوے حال کی وجہ معذور ہے لیکن دوسروں کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی اس قیدیت کی تقلید کریں اس وقت ہے کہ وہ ان کی قیدیت معذوری کی قیدیت ہے غلوے حال کی قیدیت ورنہ اثر فکر یہی ہے کہ صدقہ وہی جائز ہے جس کے بعد اپنے بیو بچوں کے لئے کچھ باقی رہے ان کا حق لگنا آگے آخری جملہ حدیث میں اتشار فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ جو شخص باق دامنی اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو باق دامنی عطا فرما دیتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ چاہے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی عطا فرما دیتے ہیں یعنی سچے دل سے اگر یہ چاہے کہ میں افت کی زندگی گزاروں باق دامنی کی زندگی گزاروں سچے دل سے اس کے خواہش یہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ میں افت مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں آپ کے شوا کسی کے آگے ہارت پھیلانا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتا فرما ہی دیتے ہیں بعض وقت کوئی تھوڑی بہت آجمائش ہوتی ہے تھوڑی بہت تھوڑا کچھ وقت مشکلات کبھی گزرتا ہے لیکن جو جب سچے دل سے یہ بات چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتا فرما ہی دیتے ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی سے مانگو نہیں تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کہ دیا گیا اور اس کے پر عمل نہیں ہو سکتا کیسی حالت گزر جائے لیکن اگر انسان اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میں دوسرے کیا یہ ہاتھ سلا نہیں چاہتا آپ کے سامنے آپ پھیلارہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور غنہ آتا فرماتے ہیں اللہ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے ملکو سچا واقعہ حافظ ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے البدائی والنہ آیا میں تین بزرگ تھے اور یہ تینوں رہنے والے تھے یہ ادھر یہ آج کل جو یہ ترکستان روسی ترکستان کے جو علاقے ہیں ادھر کے رہنے والے تھے تین بزرگ تینوں گناہ محمد تھا ایک محمد ابن جریر سبری رحمت اللہ علی جن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر میں جری اور ایک محمد ابن خزیمہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور ان کے سعی ابن خزیمہ مشہور حدیث کی کتاب اور تیسرے محمد ابن نصر المروضی رحمت اللہ جن کی یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں اور قیام اللیل کے نام سے ان کی حدیث کی کتاب مشہور ہے تینوں تینوں محمد نام کے بزرگ تھے اور یہ ترکستان کے علاقے کے رہنے والے تھے اپنے والے تعلیم وہی آج پاس اپنے وطن کے آج پاس حاصل کی لیکن پتھ سنا تھا کہ بڑے بڑے علماء محدثین تو کہاں اور مفسرین عراق کے اندر بغداد کے اندر رہنے والے ہیں بغداد کے اندر تو ان سے جا کر علم حاصل کرنے کا شوق تھا تو کہاں ترکستان کا علاقہ اور کہاں عراق اور بغداد لیکن اعادہ کیا سفر کرنے سفر شروع کرنے اور جو کچھ تھوڑا بہت زادے سفر تھا وہ لے کر روانہ ہوئے بغداد اتنا لمبا چڑھا ہے راستہ خاصلہ کہ کوئی حوی جہاز ریل کا زمانہ اتھا نہیں خدا جانے کس طرح گھوڑے پہ کئی اوٹ پہ یا فیدل کس طرح سفر کیا ہوگا مہینوں کا سفر تہہ کرنے کے بعد بغداد پہنچے بغداد پہنچے تو ایسے حالت پہنچے کہ جو کچھ سادے سفر تھا وہ سب ختم ہوگی کھانے کو کوئی ایک حبابی پاک موجود میں بغداد میں کوئی جاننے والا بھی نہیں کہ اس کے باغ جا کر چھہر جائے تو وہاں بغداد کے شہر کے کنارے ایک مسجد تھی اس مسجد میں جا کر چھہر گئے اور آتا اس نے مشورہ کیا کہ زہر سفر تو ختم ہوگیا کچھ کچھ کام کچھ کام کرنے سے پہلے یہ کرنا چاہیے کچھ کچھ کام کچھ کام تاکہ کہیں کوئی مزدوری میند کرا کچھ پیشے مل جائے کچھ کھانے پینے بندوبست ہو جائے تو پھر آگے ہم کسی عالم کے پاس جائے اور اسے جا کر دل محسل کریں نکلے باہر مزدوری تراز کرنے کے لیے مزدوری ملی نہیں کوئی کام نہیں ملا سارا دن چکر لگا کے واپس آگے ایک دن فاکے کا گزرا دو دن فاکے کے گزرے تین دن فاکے کے گزرے تین دن اس حالت میں گزر گئے کہ کوئی دھیل بھی اڑ کر موں میں نہیں گئے اور کام کوئی ملتا نہیں تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہ حالت پہنچ گئی ہے کہ اب اگر مزید کچھ کچھ کھانے کو نہ ملا تو اندیشہ ہے کہ جان نہ جاتی رہے اور یہ وہ حالت ہے کہ جس میں اللہ نے سوال کرنے کو جائز کر دیا جب آدمی کے بعد کھانے بینے کو کچھ نہ ہو ایک جن کی روزی بینہ ہو دوسرے کے سامنے سوال کرتا ہے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کسی کے بات جا کر اپنی حاجت بیان کی جائے اور کچھ کھانے کرتا ہے اب تینوں بزرگ ایسے کہ ساری عمر کبھی یہ کام کیا نہیں کسی کیا کہ ہاتھ نہیں پیلا تو کہ بھئی کیا کریں جب تینوں کے لیے تو جانا کوئی ضروری ہے نہیں ضرورت ہے کہ ایک آدمی کوئی جا کر کہیں سوال کر کے لے آئے تو سب کا کام چل جائے لیکن کون جائے اس کام سے لیے کون نکلے باہر تو کہ کبھی کورا ڈال لو جس کے نام کورا نکل آئے تو وہ جا کر سوال کر تینوں نے مل کورا نالا کورا نکل آیا محمد ابن جریر تبری رحمت اللہ علی کے نام کہ یہ جائیں اور جا کر سوال کریں گے جب پران نکل آیا تو کہ میرے نام نکل آیا ہے اب تو مجبوریہ مجھے جانا ہی ہوگا لیکن اگر مجھے اجازت دو تو جانے پہلے میں مجھے محلت دو دو رکعت نماز کر رہا ہے وہ دو رکعت نفل کی نیت باندھی نفل کی نیت باندھ دو رکعت نفل پڑی اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی کہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے سوا کسی اور سی بار گاہ میں پھیلے لیں تو اللہ یہ مجبوری کا وقت آگیا ہے اس کی وجہ سے مجبوراً بہار نکلنا پڑھ رہا ہے یہ ہاتھ آج تک پھیلے نہیں آپ اگر اپنے کوئی راستہ ایسا نکال دیں کہ یہ ہاتھ نہ پھیلے کسی انسان کے سامنے کسی مخلوق کے سامنے آپ تو سب چیز پر خاضر رہا ہے کوئی راستہ ایسا نکال دیں یہ دعا خدا یعنی کس دل سے مانگی تو یہ حدیث جو اللہ سے مانگے اللہ اس کی مدد بغایر کوئی راستہ نہیں لیکن مانگا اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ ہم چیز پر آ دیں آ سامنے ابھی مانگ ہوئی رہے تھے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ ایک آدمی ایک خان لے کر آ رہا اور نام لے کر آواز دی کہ یہاں محمد ابن جریر محمد نصر اور محمد ابن خزیمہ کوئی ہیں یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں تو کوئی پورے بغداد میں جانے والا نہیں دور سے ہم آئے ہوئے ہیں اجنبیاں مسافر ہیں تو انہوں نے کہا کہ نام تو ہمارا یہی ہے لیکن تمہیں ہمارا نام کیسے معلوم گا اس نے کہا جی یہ بغداد کے حاکم نے آپ کے لئے یہ محانہ دے انہوں نے کہا کہ یہ خانہ تو ہم بعد میں لیں گے لیکن یہ بتاؤں کہ بغداد کے حاکم سے ہمارا کیا تعلق اور ہم کسی کو پہچانتے تک نہیں کوئی ہمیں نہیں پہچانتا اس بغداد کے شہر کے اندر تو یہ خانہ کہا تھے اس نے ہمارے لئے بھیج دیا تو خیر جب تحقیق کی تو اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ آج رات جب بغداد کا حاکم سویا تو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم سرورت عالم اور آن حضرت اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس حاکم سے کہ تم کیسے حاکم ہو بغداد کے کہ تمہارے شہر کے اندر ہمارے تین مہمان پڑے ہوئے ہیں اس حالت میں کہ تین دن سے ان کے اوپر فاق آیا اور ان کو کھانے کا انتظام اور آن حضرت اللہ صلی اللہ نے پورا پتہ بتایا کہ بغداد کی خلا مسجد میں ہے اور ایک ارام محمد بن جریر ہے ایک ارام محمد بن فضیمہ ہے ایک ارام محمد بن نصر ہے پتہ بھی بتایا نام بھی بتایا تو اس حاکم نے بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ہم مجھے یہ کھانا دے کر پھیجا ہے آپ ادرات کی خدمت ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ توبارک و تعالی نے یہ ہاں دے من یستعفی یعبہ اللہ و من یستعنی یوگ نہیں ملتا اللہ مانگنے کی دے رہے ہیں اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت میں مانگنا نہیں جانے مانگنا آ جائے اللہ تو دینے والے کیاں دینے میں کل کمی ہمارے حضرت ڈانس صاحب کنس اللہ اتر رہو شیر بہت قصر سے پڑھا کر دیتے کہ کوئی جو ناشنہ سے ادا ہو تو کیا علاج کوئی جو ناشنہ سے ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں جہاں کہیں ہوتا ہے حقیقت میں مانگنے میں کسور ہوتا ہے مانگنے میں کوتا ہی ہوتی ہے ورنہ اگر کوئی سلیقے سے مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو حقیقت میں مانگنے کے لئے مانگنے کے لئے تو وہ کیسے مانگیں تو حضرت نے فرمایا کہ جھولی اور پیالا بھی انہیں سے مانگیں کہ اللہ میرے پاس جھولی بھی نہیں میرے پاس پیالا بھی نہیں اللہ وہ بھی آدھی ادا فرمادی تو اگر کسی کو مانگنے کا سلیقہ نہیں مانگنے کا سلیقہ اگر کسی کو نہیں ہے وہ بھی انہیں سے مانگیں کہ آلالہ مجھے مانگنا نہیں آتا اپنے رحمت سے وہ مانگنے کا سلیقہ بھی آتا فرمادی تو مانگنے کے دیر ہے دینے والے کیا در نہیں دینے والے کیا کچھ کوئی کمی نہیں من يستعفل یئیت بہ اللہ اور لفظ استعمال فرمایا یہاں پر جو آدمی پاکیزگی پاک دامنی حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کو دلت کرنے دے کیا معنی ہے کہ صرف دنیاوی حاجات ہی نہ مانگو اللہ تعالیٰ کو دلت ہے وہ بھی مانگو لیکن دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے پاک رہنے کی دعا بھی اسی انہی سے مانگو کہ اللہ یہ دنیا جو ہے یہ محرکات اس میں گناہوں سے چاروں طرف بڑھ کے ہوئے ہیں پھیلے ہوئے ہیں نگاہوں کو بناہ ملنی مشکل کانوں کو بناہ ملنی مشکل ہر طرف گناہ کے دوائی اور محرکات کا جال بچا ہوا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے آپ ہی اسے کسی طرح نجاز رہا فرما دیں آپ ہی اسے بچا لیں تو فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دین کے اوپر چلنے اور گناہوں سے بچنے اس کی طلب بھی اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کو دارے سے کرے لیں اور جب کبھی سچے دل سے کرے گا حقیقی طلب کے ساتھ کرے گا تو یہ دعا کبھی رج ہو ہی نہیں سکتے یہ دعا کبھی غیر مقبول نہیں ہو سکتے دنیا کی اگر کوئی حاجت مانگو اللہ تعالیٰ کو دارے سے یا اللہ مجھے پیسے دے دیجئے یا اللہ مجھے پھلا منصب دے دیجئے پھلا عوضہ دے دیجئے تو اس میں اس بات کا امکان ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ دعا اس لیے وہ چیز نہ ملے کہ تم نادانی سے مانگ رہا ہو حقیقت میں تمہارے لئے مفید نہیں تھی پیسے مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسے مل گئے تو یہ پساد مچائے گا اس کے حق میں برا ہو اس وقتے وہ نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں جو اس سے اچھی ہوگی ہے تمہارے آپ کوئی آدمی کوئی عوضہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عوضہ دے دیجئے یا اللہ مجھے یہ روزگات دے دیجئے مجھے یہ ملازمت دے دیجئے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں بیتر نہیں ہے اس وقتے کچھ اور چیز دے دیجئے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کا تعلق چاہتا ہوں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں آپ کی معافیتوں سے بچنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کا امکان نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ بھئی یہ دین تمہارے ہاتھ میں مناسب نہیں ہے زیادہ آپ کچھ دیں لہذا وہ دعا تو قبول ہونی ہونی ہے بشرتے کے آدمی سچے دل سے مانگ کہ اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو وہ دعا تو ملنی ہی ملنی ہے بشرتے کے سچا دل سچے دل سے طلب اس میں امکان نہیں ہمارے حضرت فرمادے تھے خرد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو بڑے یاد رکھنے کی بات ہے حضرت فرمادے تھے کہ میاں یہ سمجھو ذرا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوئی میدانِ حشر پر پار سوال و جواب ہو رہا اور نامِ عمال کے دفتر پھلے ہوئے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا یہ معاشیت اس معاشیت کا کیوں انتقاب کیا تم نے جواب دے دیا کہ حضرت کیا کریں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ چاروں طرف گناہوں کے پھیلے ہوئے تھے اور بچنا بڑا مشکل تھا معاشیت بڑا خراب تھا حالات بڑے دگرگوں تھے بہت چاہتے تھے کہ کسی طرح بچ جائیں مگر بچ نہیں پائے اس واسطے کہ ماحول خراب تھا معاشرہ خراب تھا جہاں بازار میں نکلو تو معاشیت ہی معاشیت نظر آتی تھی اس سے بچنا اس سے دامن بچانا بڑا مشکل تھا تو اس واسطے مختلع ہوئے یہ جواب گئے دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے جواب میں یہ پوچھ لیا کہ چلو اچھا تمہارے زمانے میں مہارکات گناہوں کے بہت تھے چاروں درد بکھڑے ہوئے تھے پھیلے ہوئے تھے بچنا مشکل تھا لیکن کیا ہمارے لئے مشکل تھا کہ ہم تمہیں قدرت دے دیتے ان گناہوں سے بچنے کی ہم تمہیں صلیحیت فرما دیتے تو ہم سے کیوں نہیں مانگا ہم سے کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ یہ اتنے مہارکات پھیلے ہوئے ہیں میرے پر سے باہر ہے اے اللہ آپ بھی توبیر دیجئے مجھے بچا لیجئے ہم سے کیوں نہیں مانگا ہم نے سارے قرآن میں بار بار کہا ان اللہ علیہ کل شاید قدیر ان اللہ علیہ کل شاید قدیر ان اللہ علیہ کل شاید قدیر اے اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا حضور کہا تھا جب ہم ہر چیز پر قادر تھے تو اس قدرت کا واستہ دے کر ہم سے کیوں نہیں مانگا کہ اے اللہ آپ کی اس قدرت کا واستہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجے اس گناہ سے بچنے گی ان گناہوں سے بچنے گی ہم سچے دل سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں بے ہمت ہیں بے حوصلہ ہیں اللہ ہمت عطا فرما دیجے حوصلہ عطا فرما دیجے اور ارادے میں خوب عطا فرما دیجے کہ گناہ سے بچنے گی یہ کیوں نہیں کہتے ہیں بتاؤ اس کا کیا جواب دھو تو حضرت فرما دے کہ اس واسطے آدمی اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد عذر کو ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جب پہی گناہ کا محرک سامنے آئے فورا رجوع اللہ کہ اللہ یہ محرک سامنے آگیا ہے مجھے خطرہ ہے کہ میں اس میں بتر جاؤں گا اے اللہ مجھے بچا سکتے ہیں فورا رجوع کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک بڑی عزوزدس آزمائش میں دھر گئے اور اس درگہ دھر گئے کہ آخر انسان تھے بریشتے نہیں تھے ولقد ہم مجھ بھی و ہم بھی ہاں ہم بھی ہاں کے دردے تک مہنے تو کچھ بھی دل کا پیار بیدا کیا ہوا پنججیناہ من الغم تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غم سے اس گھٹن سے جس میں وہ مقتلعہ تھے مصری کے بیٹ کے اندر اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی اور ٹین دن کے بعد مصری کے بیٹ سے واہر نکال لیا یہ سارا واقعہ سنا دیا اللہ توارک اکھارا اگلا جملہ فرمایا کہ ہم نے ان کو بھٹن سے نجات عطا فرمائی وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ اس کا چاہ مطلب کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں دیتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے مصری کے بیٹ میں جائے گا اور مصری کے بیٹ میں جا کر وہاں جب پکارے گا تو اس کو اسی طرح نجات ملے ظاہر ہے یہ مطلب تو ہے نہیں مصری کا قصہ تو ان کے ساتھ پیش آ گیا اب دوسروں کے ساتھ تھوڑی پیش آنا ہے پھر ہی کیا مانا کہ ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نہ جاتے ہیں تو وہ فرمایا کہ اس کا منشاہ درافی کرتی ہے کہ اگرچہ مچھلی کے بیٹ کی تاریخیاں تو حضرت یونس ریح سلام میں دیکھیں لیکن گناہ کی تاریخیاں معاصیت کی تاریخیاں فسکو بجور کی تاریخیاں کہ سارے مومنوں مومنین جتنے بھی آنے والے ہیں ان سب کو ان سے سامنا پیش آئے گا اور جس طرح حضرت یونس ریح سلام مچھلی کے بیٹ میں بھٹن محسوس کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آنے والے ہیں کہ وہ گناہوں کے ماحول میں گناہوں کی تاریخیوں میں گھر جائیں گے ان طرح جیسے وہ مچھلی کے بیٹ میں گھر گئے تھے اس وقت میں وہی کام کرنا ہے جو یونس ریح سلام نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ لا الہ الا انسہ سبحانہ کے اندھے جب کوئی مومن ان تاریخیوں میں گھر کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو گزالی کا ننجل مومنین کا مشاہدہ ہوگا جو وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں بشرتے کے طلب صادق کو بشرتے کے سچے دل سے مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں حصور ہوتا ہے در حقیقہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں ذہن نشین فرمان دیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھو یہ کتنی ساری سارے مشکلات جتنی بھی نظر آتی ہیں وہ آسان ہو جائے اور اگر بالفرد ہمارے حضرت نے اس سے بھی آگے بڑھ جو بڑھ اگر بالفرد تم نے سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اپنے حصے کا کام بھی کیا یہ ساتھ ضروری ہے یہ نہیں کہ مانگ تو رہا ہے آدمی ایک بات اور جا رہا ہے مغرب کی طرف آدمی جا رہا ہے مغرب کی طرف اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے مشکل کے طرف لے جائے تو یہ تو دعا نہیں یہ مذاق ہے لیکن روح کمز کم کرے اس طرف اور اس کے بعد مانگے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد بھی حضرت فرمان سے کہ اگر کبھی بتقاضہ بشریت کوئی بھول چک ہو جائے غلطی ہو جائے کسی گناہ میں ابتلا ہو جائے تو اس کے بعد استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے اور جب استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحات کا کتنا بڑا حصہ تھا کہ تم کو جب گناہ بھی اگر نے ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کی توفیق عطا فرما دی تو استغفار کی توفیق عطا ہونے کے بعد وہ گناہ بھی تمہارے حق میں بہتر من گیا اس وانتے کہ اس کے نتیجے میں دل میں ندامت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پڑھا اور اس کے نتیجے میں استغفار کی توفیق ہوئی اور استغفار کی توفیق ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ندامت کے سلحے میں بعض اوقات درجہ بہت بڑھا دیتا اس لئے یہ دعا کسی حال میں فائدے سے خالی دیتا ہے ہمارے حضرت میں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی ہر دور تھوڑا سے وقت نکالتے ہیں عشاء جبار فرما نے تھوڑا سے پہلے تھوڑا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہا یا اللہ ماحول ایسا خراب ہے معاشرہ ایسا ہے معاشیتوں اور گناہوں کا توفان برپا ہے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے بچنا مشکل اے اللہ ہمت کرتا ہوں ہمت توچ جاتی توبہ کرتا ہوں توبہ توچ جاتی میں بے ہمت ہوں جنہا ہمت سے اللہ آپ ہمت کرمانے لیجئے یہ کر کے لو دیکھ روزانہ یہ کام ہے پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کہا پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے لیکن کرو جو کرے ہی نے تو اس کا جائے تو یہ ہے من يستعفر یعفبہ اللہ یہ وعدہ ہے نبی کریم سرور از وآلہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی عادت اللہ اور بے شمار کرش میں دیکھے ہیں اس دعا ان آنکھوں نے دیکھا بے شمار کرش ہو دیکھا تو اس لیے یہ بات ہے چھوٹی سی اور بڑا معمولی سا چٹکلہ ہے نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے مانگنے کا لیکن اس کے فوائد بڑے عظیم و شان کیونکہ معمولی سا ہے اس وقت سے لوگ توجہ نہیں جاتے اچھا وہی بات تو بڑی اچھی سنی انشاءاللہ کل سے عمل کریں اب وہ کل جب آئی تو بھول بھال گئے پھر سوچا کہ اچھا کل سے کریں گے وہ پھر کل آتی نہیں یاد رکھو جس کام کو گل پر ٹلایا وہ ہوتا نہیں آج سے اور ابی سے جروح ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس طرح توفیق دا فرمائے یہی مفہوم ہے اس حدیث کا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ہم سبھو اس بعمل کی توفیق دا فرمائے آگے حدیث ہے آیت نقل کی ہے قال اللہ تعالیٰ لَنْ تَنَعْلُ الْبِطْرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا بِمَّا تُحِفُونَ اور دوسری آیت ہے یہ دو آیتیں چونکہ ذکر آگیا تھا صدقے کا اور صدقے کی فضیلت بیان کی گئی تھی تو صدقے سے مطالعہ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں اور نبی کریم صدقے کی احادیث اس کو بیان کرنا مخصوص وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن صدقہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو سب سے گھڑیا ردی بیکار مال ہو جو اپنے کسی کام کا نہ ہو وہ بھئی نکال دو صدقے ہمارے ہاں قردو میں مسئل بچور ہے جب مری بھی بھیڑ اللہ کے نام کیا ہے جو مری بھی بھیڑ ہو وہ اللہ کے نام کیا ہے تو جتنا اپنے گھر کے اندر ساد و سامان میں جو بالکل غدی ہو گیا کسی کے استعمال کا نہ رہا تو وہ جناب نے کال دیا اللہ سوالہ کو دارا گنا اللہ تو اس طرح سے عمل کے سلاح قرآن کریم نے توجہ دے رہی فرمایا کہ یا ایوالدین آمنو انفقو من طیبات ما قسم اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اچھی اچھی چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے جو اچھی کمائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے صرف کرو ذرا دل پہ تھوڑی تھی چوٹ تو لگے جو بالکل جانی ہی جانی تھی ردی چیز تھی بیکار چیز تھی کسی کام کی نہیں تھی اس کو اگر دے دیا تو کوئی نفس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی اس کے اوپر مشکت نہیں ہوتی اور جو آدمی نے کمائی بڑی محنت سے اور اچھی چیز تھی شاک کی چیز تھی وہ جب دے گا تو اس سے دل پر جو آرے چلیں گے اس سے تمہارے درجات کہیں سے کہیں پلند کہیں سے کہیں پہنگے تو جو اچھی کمائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمِنَ الْعَرْفِ اور زمین سے جو چیزیں ہم نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان میں سے سرک درو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اور ایسا نہ کرو کہ خراب خراب چیزیں وہ صدقے میں نکال رہے ہو کس طرح نکال رہے ہو کہ صدقے میں تو نکال رہے ہو خراب خراب چیزیں اگر وہ خراب چیز تو شخص تم کو دے توفے میں حدیعے میں تو کبھی بھی کچھ دلی سے اس کو لینے کے لئے تیار کوئی اپڑ کے دل برا لے گا اچھا ایسی خراب کی حدیعے چیزیں توفے میں دے رہا ہے اس کے اوپر تو ناراض ہو جاؤ اور دوسرے کو دے رہو خراب چیزیں دکال ایسا نہ کرو بلکہ دوسری آیت میں جو یہاں پر نقل کیجئے اب فرمایا کہ لن تنار البرا حتا تنفقو مماتو حبون نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ سرچ نہ کرو اس مال میں سے جس سے تمہیں محبت ہے جو محبوب مال ہے تمہارا تمہارے شوق کا ہے تمہاری جلچسپی کا ہے اس میں سے نکالو تو اللہ تمہارا کو دالا کرام یہ نہیں گرم دین دین جسے نکال دیا اللہ تو یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تصور اور کم از کم عمل تو پایا ہی جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے کی تکام کی تو نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو دے دو سکتے تو یہ اس میں صدقے کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو مقصود ہے مقصود یہ ہے کہ پسند دیدہ چیزیں چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی جلدرال برہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمائین ان میں اور ہم میں یہی پرکھا کہ نجانے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ آیت اور اس کا ترجمہ بھی معلوم مطلب بھی معلوم کہ جو ہے اپنی محبوب چیزوں میں سے صدقہ کرو اللہ تعالیٰ لیکن تعویل دل میں آجاتی ہے تعویلات دل میں پیدا ہونے لگتی ہیں اور تعلیم ٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمائین کا حال یہ تھا کہ آیت جو نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ کی خیدنت میں جوک در جوک صحابہ اکرام خوج در خوج آنے شروع ہو گئی اور ہر شخص اپنی تمام مملوکات میں اندازہ لگا رہا ہے کہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز کون کی وہ لے کے آ رہا ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ ترحا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بحضرت ابو ترحا رضی اللہ تعالیٰ محاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور آکر رضی کیا کہ یا رسول اللہ میں میں نے غور کیا تو میری جتنی جائدادیں ہیں اور جتنی مملوکات ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اپنے اس باغ سے ہے جس میں بیروحا واقع ہے یہ کواں یہ ایک باغ تھا ان کا بڑا اعلیٰ درجہ کا باغ تھا اسی میں کواں بھی تھا اور کواں کا پانی بڑا میتھا تھا اور بہت وافر مقدار میں تھا آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ اکثر وہاں پر جا کر وہ پانی نو سے جان پروایا کر دی پیا کر دی آپ کو پسند کر دی تو ابو ترحا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہہ رہا صلی اللہ مجھے اپنی ساری مملوکات میں سب سے زیادہ پسند اور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ باغ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تمہیں محبوبات ہے اس وقت تک نیکی کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اس وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دی صدقہ کر دی اس مال کے پورے باغ آن حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ باغ باغ ذالکا مال ان رابے آپ نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا نفے کا مال ہے نفے والا مال ہے اور پھر مشورہ دیا ان کو کہ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے جو قریبی عائضہ اقارب ہیں ان کے اندر صدقہ کر دی جنانچہ انہوں نے اپنے قریب عائضہ میں صدقہ کیا جن میں حضرت سلمان فارسی حضرت عبی بن قعض وغیرہ بھی شامل میں ان کے اندر صدقہ کیا لیا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ساری جائدادوں میں جو سب سے افضل جائداد تھی اس کو لاکتا ایک صحابی آئے انہوں نے آکر عز کیا کہہ رسول اللہ میں نے غور کیا تو اپنے سارے مال میں مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا گھوڑا یہ گھوڑا میں نے بڑی شوق سے آتل کیا بڑے پیسے خرچ کر کے آتل کیا وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب وہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خرچ کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس رشاد پر عمل ہو جائے ایک صدقہ کیا ایک صحابی آئے انہوں نے آکر عز کیا کہہ رسول اللہ مجھے میں نے غور کیا کہ اپنے ساری مملکات میں سب زیادہ محبت اپنی فلان کنیز سے ہے وہ بڑی زوق شوق سے میں نے حاصل کی تھی اور اس سے مجھے سب زیادہ محبت ہے تو میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکھئے وہ اپنے سارے عملات میں نظر دوڑا کر وہ چیز نکال کے لے رہا ہے جو سب سے زیادہ محبت ہے حالانکہ اللہ دوازدہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ دو بلکہ یہ فرمایا تھا جو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے دو یہ نہیں فرمایا تھا کہ سب سے محبوب دو لیکن صحابہ کرام یہ دیکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محبوب چیز ہوتی ہے جتنی محبوب ہوگی اس کے صدقہ کرنے میں اتنا ہی صدقہ زیادہ ہوگا اس وقت سے وہ حریص تھے اس آخرت کے صدقہ اس وقت سے سب زیادہ محبوب چیزیں لاکر صدقہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بتایا یہ نہ ہو کہ بس صدقے کو دو بات ایک تو یہ یہ فرض زکاة وہ تو ہر حال میں دینی دینی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس زکاة دے دی تو وہ چھٹی ہوگی اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے خیرات کے مسارف جتنے بھی ہیں وہ زکاة ہی میں ہو جائیں پوری اور کچھ نکالنا نہ پڑ مسئلے بڑے پوچھتے رہتے ہیں ساہب اس چیز میں زکاة لگ جاتا لگ سکتی ہے لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی منشاہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زکاة سے یہ کام ہو جائے تو بس پھر آگے کچھ خلق کرنا نہ رہا لیکن یاد رکھئے کہ زکاة تو فرض ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے لیکن جس طرح نماز میں یہ نہیں ہوتا کہ آج میں چار فرض جب اعتبا کر لے زور میں نہ سنت پڑھے نہ نفل پڑھے آخر سنت نفل بھی تو پڑھتے ہو تو اسی طرح زکاة ادا کر کے یہ سمجھنا کہ سب کچھ ہو گیا اب کچھ اور خرد کرنے کی ضرورت نہیں یہ بڑی غلط ہے نہیں ہی بات اور بھی نکال ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے وہ حق ادا ہے وہ اسی طرح صدقے سے رہا ہوں اور اس صدقے میں یہ نہیں کہ سب خراب خراب چیزیں نکال دیں اچھی چیزوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ردویے کے لئے اور پہلے بھی شاید میں ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا اور بڑا کارامت تریقہ کہ وہ اپنی ہر عام جنی کا کچھ حصہ الگ نکال کر رکھ لے دیں صدقے کی گرد سے مساریب کے خیر میں خلچ لے دیں کی ضرورت جو بھی عامدنی آئی اس کا وہ حصہ نکال کر رہی اچھا تھا جہازت حکیم علی امت مارنہ سانوی قدس اللہ اپنے درہو وہ اپنے مال کا خمس نکالا کرتے تھے یعنی پانچوہ حصہ جو کوئی آمدنی ہوگی اس کا پانچوہ حصہ یعنی بیس فیصد وہ نکال کر الگ رکھے لیتے الگ ایک چھیلہ بنا لیا اور اس کے اندر دالتے جاتے جو بھی آمدنی ہوگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور اس کو اس کام کے لیے رکھے لیتے تھے کہ جو مصاری پہ خیر ہوتے ہیں ان کے اندر سرک کیا جائے صدقے میں خیرات میں صدقے جاریہ میں ان کاموں کے درس پر سرکتے ہیں بلکہ حدیع توفے میں بھی اس کو استعمال کرماتے ہیں حضرت علامہ شمیرامہ صاحب عثمانی رب اللہ علیہ کے بارے میں میرے وائد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے کہ وہ اپنی عملات کا اپنی آمدنی کا دسویں حصہ اس کام کے لیے الگ نکالا کرتے ہیں اور میرے وائد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے ہیں کہ وہ ہر آمدنی کا دسویں حصہ بلکہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر رکھا تھا کہ جو محنت والی آمدنی ہے اس کا بیسویں حصہ جو بلا محنت ہے اس کا دسویں حصہ یعنی اس حضرت علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے کہ جو کس کے لیے حدیعہ آگیا تو اس کا دسویں حصہ یا کیسے میراث میں مل گیا بغیر محنت سے تو اس کا دسویں حصہ اور جو محنت کے آمدنی ہے اس کا بیسویں حصہ نکالتے تھے اور نکال کر الگ رکھے ایک پھیلا بنایا ہوا تھا اس کے لیے پر لکھا ہوا تھا مبرار صدقات و مبرار یعنی نیکی کے کاموں کے اندر خلص کرنے والا تھا اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب وہ پھیلا بنا ہوا ہے اس کے اندر رقم لکھتے ہوئی ہے تو وہ ہر وقت یاد دلا کر رہتا ہے کہ مجھے کنی خلص کرو وقت پہ آدمی کو سوچنا نہیں پا اگچے تھوڑی سی درکت بہاکار یہ ہوئی یعنی مرحات میں ماجید صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دس روپے آئے فورت اس میں سے دس روپے میں سے ایک روپیا الگ کرے گا اب وہ اس پر ٹوٹے ہوئے نہیں ہے پیسے تو لیکن اتمام کر رہا ہے اس کے دس روپے بیجا اور جا کے کہیں سے وہ چڑھا کر لائے پھر ایک روپیا اٹھا کر اس پہلے کے دلال بیس روپے آئے تو دو روپے نہ لائے تو بعض وقت وقت کی عبادت توڑی دشواری ہوتی ہے اس کی رزگاری وغیرہ کرانے میں لیکن آدمی اس کی پابندی کر لے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس مبرارات کے پہلے میں ایسی برگردہ فرمائی تھی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اس تھیلے کے ذریعے اتنے کام حضرت وآلہ صلی اللہ تعالی کے ذریعے کرائے کہ عقل حیران ہوتی بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے ہندوستان والے عائزہ کے بڑے بڑے کام وہ اس سے کرائے جا رہے ہیں اور کبھی وہ تھیلے میں نے خالی نہیں دے کبھی خالی نہیں دے اس کے اندر کھٹ کا مجردہ دے تو وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے لئے صدقات اور شہرات آسان ہوتا کر کے دیکھو یہ وہ کام ہے جو گریب سے گریب آدمی بھی کر سکتا جسوان ہی کر سکتے بیٹوان ہی کر سکتے چالیسوان کر لو چالیسوان ہی کر سکتے اکتیوان کر لو اکتیوان ہی کر سکتے سووان کر لو اے بھائی یہ گریب آدمی ہے اس کے بعد ایک روپیہ آیا ہے کیا اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتا ہو ضرور نکال سکتا اور اس کو نکال لے گا تو وہ پیسہ پیسہ سکتا ہو کر ایک روپیہ بچ جائے اور یاد رکھو کہ اگر ایک پیسہ ایک غریب آدمی نے ایک روپیہ میں سے ایک پیسہ خرج کیا اللہ تعالیٰ کے لئے موسیقا نکال لہتیو موسیقی